ہمارے دنیا کی مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنزو سوال دل دکھانے والے تفسریں ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں آپ کا دل زوروں سے رونے کو کرے لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خوشی سے وہ وقت گزاریں اسے صبر کہتے ہیں سیلا دنیا والے نہیں دیا گردے دنیا بنانے والا دیتا ہے لہٰذا دنیا والوں سے توقع رکھ کر اپنا دل برا مت کریں تم پر نفسیاتی حملے تمہارے اپنے گریں گے غیروں کو بلا کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے گمزور ہے ہر سچائی پر جھوٹ کا ایک غلاف چڑا ہوا ہے ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور وہی اصل کہانی ہوتی ہے سب سے بڑی ہار جو آپ مان سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے حالات میں ڈال لیں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں طبقہ کوئی بھی ہو لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں دوسروں کے زخموں کو کھریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے چھوٹی ذہنیت کی کوئی کلاس نہیں ہوتی قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تب بھی کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے ہم ذاتی طور پر اکیلے ہو سکتے ہیں مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گرنا مت بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ